موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک نیوز پر آپ دیکھتے ہیں پروگرام ڈریک ٹلائنڈ بدرچ مجامی جو آپ تحتواری پروگرام آپ دیکھتے ہیں ایک جانب ہم نے دیکھا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تین سو بلیسٹک مرزائل کروز اور ڈرونز کے ذریعے اور کہا کہ ان کا پہلا مرحلہ آپریشن کا مکمل ہوا چاہتا ہے اسرائیل جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جواب دیں گے وقت کا مقام کا تعاین کر کے جواب دیں گے اس ایرانی حملے نے اسرائیل کا جو تیئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو کس حد تک متاثر کیا یا کس حد تک ناکام ہوا اس کا جائزہ پروگرام میں تفصیل سے ہم لیں گے اور کیا ایران اپنے حملے سے مطلوبہ اہداف حاصل کر سکا ہے یا نہیں اور کیا خطہ ایک تیسری عالمی جنگ کی جانب جائے گا یا نہیں اس پر تفصیل سے آج بات ہوگی پروگرام کا اگلے حصے میں لیکن بات ہم شروع کریں گے پروگرام میں پاکستان کی موجودہ صورتحال بلخصوص سیاسی منظرنامہ عید ختم ہو چکی اور عید ختم ہوتے ہی ہم نے دیکھا کہ اب وہ اس نے جماعتوں کا اتحاد سامنے آیا ابلوجستان سے جلسے جلوس اور اتحاد کی پہلی تصویر ہمیں دیکھنے کو ملی محمود خانہ چلزئی صاحب کو تحریک تحفظ آئین کا سربراہ مقرر کیا ہے ان چھ جماعتوں نے اور ملک بھر میں یہ جلسے جلوس کریں گے اس اتحاد کا اصل حدف کیا ہوگا اور اگلا پڑاؤ کیا ہوگا اس پر ہم بات کریں گے اور کیا یہ اتحاد حکومت سے باتشیت کے لیے تیار بھی ہوگا یا نہیں کیونکہ آج گڑی خدا بخش میں بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کرتے ہوئے پہلی بار حکومت کی جانب سے ایک بڑا اہم موقف دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو نیشنل ریکانسیلیشن کرنا چاہیے چارٹر آف ریکانسیلیشن پر کام کرنا چاہیے ملسا کے مفاہمت کی ضرورت ہے دھرنے کی احتجاج کی ضرورت نہیں اس سے پولٹیکل اور اکنومک انسٹیبلیٹی آتی ہے بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ یہ جو چھ جماعتوں کے اتحاد انام لیے بغیر انہوں نے پی این اے پارٹو کا نو ستاروں کی جو جماعت تھی جو اتحاد تھا ظلفکر علی بھٹو شہید کے خلاف اس سے انہوں نے تشبیح دی اس کی کیا یہ واقعہ درست ہے یا نہیں اور پھر جو وہ چارٹر آف ریکانسیلیشن کی بات کر رہے ہیں اس پر کیا پی ٹی آئی ہاں کہے گی یا نہیں کہے گی یہ اہم ترین سوال اور اس تحریک سے حکومت کے سر تک پریشان اس کا ہم جائزہ لیں گے بات کرنے کے لئے پروگرام میں اس موضوع پر ہم نے زحمت دے رکھی ہے پاکستان تحریکن صاحب کے سینے رہنمار جناب علی محمد خان صاحب کو پاکستان تحریکن صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے تو جو بلاول نے بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے دو انہوں نے چیزیں بیان کی ایک تو نو ستارہ جو اتحاد تھا اس سے آپ کو تشبیح دی پتہ نہیں وہ کیوں دی وہی بیان کر سکتے ہیں دوسرا وہ آپ کو جو ریکانسیلیشن اس کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ احتجاج چھوڑ کر دھرنا چھوڑ کر ریکانسیلیشن کی بات کریں کیا پی ٹی ای میسا کے مفاہمت کے لئے ہاں کرے گی بہت شکریہ جامعی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسول اللہ وسلم مبارک اللہ سیلینا محمد سب سے پہلے آپ کی جازت سے نوشکی میں جو ہوا ہے اس کی برپور نظامت کرتے ہیں جو پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے وہ پشتون تھے پنجابی تھے پاکستانی تھے بلوش تھے مجھے یہ پتہ ہے وہ پاکستانی تھے مزدور غریب حکومت پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہے بلکو ٹھیک تو حکومت سے پرزور استعداء ہے کہ ان لوگوں نے جو ظالم ہیں جو دشتگرد ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور اس کیلئے جتنی سپورٹ چاہیے تمام سیاسی جماعت حکومت کو اس میں سپورٹ کریں گی لیکن اس میں فیصلہ کن اقدامات ہونی چاہیے یہ بیچارے مزدور غریب لوگ جن کا گناہ یہ ہے کہ وہ محنت مزدوری کرتے ہیں وہ حرام کا نہیں حلال کا کھاتے ہیں اور اپنے رزق کی تلاش میں وہ گئے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ عجل مطلق ان کا ادھر انتظار کر رہا ہے بہرحال یہ ہم سب کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے ملک کی ایک ناکامی ہے ہمارے اداروں کی سب کی کہ ایک غریب اپنی مزدوری کیلئے جائے تو وہ بھی اپنی جان سے جا رہا ہے بہرحال ہم سب کی اندردیاں ان فیملیز کے ساتھ ہیں لیکن بلاول صاحب نے دون وقت ریز کی ہیں جامی صاحب دونوں پہ میں آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں دیکھئے جہاں تک یہ مفاوت والی بات ہے کون ہے جو پاکستان میں سیاسی جماعت کا کوئی بروکنگی کہے گا کہ نہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن اگر بات کا مطلب یہ ہے جامی صاحب کے جو ہو گیا ہے وہ اس پہ مٹوی پاؤ تو سر اس طرح تو نہیں ہوگا یعنی کہ وہ جو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں مٹوی پاؤ کی انگریزی ہے موب آن تو موب آن کا مطلب اگر یہ ہے کہ خان صاحب کی سزا ہو گئی ہے اور داندی ہو گئی ہے سب کچھ ہو گیا ہے لیکن موب آن نہیں ایسے نہیں ہوگا اگر آپ پری کنسیڈیشن چاہتے ہیں تو پھر سچ بولنا پڑے گا منڈیٹ کی واپسی کیا اس میں ہوگی کیا اسیران کی خلاف جو سیاسی قید ہے جو پریزنر اپ کوشس ہے خان صاحب اور ان کے تمام ہمارے ساتھی ہماری ڈیڈیٹشپ کیا ان کی کیسز واپس ہوں گے یہ بہت بڑا سوال ہے دوسرا جہاں تک پی اے نے کی آپ نے بات کی ہے پی اے نے ٹو کا بلاول بلاول صاحب تو خود اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں میری ایک طرح سے ہمدردی بھی اس فیملی کے ساتھ ہے کہ ان کے نانا اور ان کی والدہ مطرمہ دونوں وہ ایک بہت ہی افسوسناک طریقے سے دنیا سے گئے لیکن یہ تو اپنے اوپر انہوں نے چار شیٹ لگا دی ہے کہ پی اے نے ٹو اگر کہہ رہے ہیں تو پی اے نے ون تو بھٹو صاحب کی داندلی کے خلاف دیکھیں جو ان کی پھانسی تھی جو ان کے ساتھ زیادتی ہیں ہونی ہیں وہ ایک لیدہ چپٹر ہے اس پہ ہماری ہمدردیاں بھٹو صاحب کے ساتھ ہیں لیکن جو داندلی ہوئی تھی اس زمانے میں آج تاریخ اس بات کی شاہد ہے اور انڈیپینڈنٹ سورسز اس بات کو کلیم کرتے ہیں ویڈ پروف کہ بھٹو صاحب کے جو ساتھی تھے جو داندلی ہوئی اتنی ہو گئی کہ لوگ بلا مقابلہ جس طرح ابھی بلاول صاحب کی ہماری چھوٹی بہن ہے جس طرح وہ جیتی ہیں اگر ادھر مقابلہ ہو جاتا تو کیا عمر مانے تھا کیا مذائقہ تھا کہ آپ نے بلا مقابلہ جتوانا تھا تو اگر آپ ہمیں پیر نے ٹو کہنے تو پھر آپ اپنے اوپر چارٹ شیٹ لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے دھانگی کر کے جیتے ہیں نہیں اس میں ایک اور پہلو بھی ہے یہ ایک خاص حد تک تو آپ کا جو موازنہ ہے شاید درست ہو لیکن وہ یہ تشبیح دے کے جو پیرلل ڈراؤ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کی وجہ سے پھر ہمیں نو سال بھگتنے پڑے ایک ڈکٹیٹر کے وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اس لیے وہ ساتھ کہتے ہیں کہ محصہ کے مفاہمت ہی حل ہے نہ کہ یہ حل ہے کہ آپ ایسی کو تحریک برپا کریں کہ ہمیں وہ حالات دیکھنے پڑیں میں نہیں سمجھتا میرے خال میں جہاں سب لوگوں نے سیکھا ہے تو تھوڑا بہت شاید اسٹیبلشن نے بھی سیکھا ہے جو لگ تو بیسے نہیں رہا کیونکہ زیادہ سیکھا ہے لیکن جو تھوڑا بہت سیکھا ہے تو مجھے لگ ہی رہا ہے کہ شاید اب اس طرح سے ڈریکٹ انٹرونشن کے زمانے چلے گئے جو ہو رہا ہے آپ سمجھ جائیں اس کی دوسری شکل ہی ہے جس طرح سارا کچھ ہو رہا ہے کیا ان کے انٹیریر منسٹر اپنے ہیں کیا ان کے فانانس منسٹر ان کے اپنے ہیں کیا یہ شہباز شریف صاحب کی اپنی پرسنل چوئس ہیں کیا شہباز شریف صاحب خود نون جی کی چوئس ہیں کیا میاں صاحب آنا چاہ رہے تھے یا شہباز صاحب آنا چاہ رہے تھے پھر اسٹیبلشن نے کیا سیکھا اگر آپ کی مراد یہ ہے پھر کیا تھوڑا بہت وہ زمانے چلے گئے ڈریکٹ انٹرونشن کی زمانے چلے گئے میرے خیال میں یہ جو بلاول صاحب کا خدشہ ہے وہ غلط ہے اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے آپ آپ علی محمد صاحب آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ نون لی کی اپنی حکومت نہیں ہے دیکھیں اگر ان کی اپنی حکومت ہے تو اپنی مرضی کے لوگ لگائیں امت پیدا کریں دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں اس کو پلیز میں سمجھانی کی شاید کوشش کامیاب نہیں اپاری کہ سیاسی جماعتوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ چور دروازے سے آنے کا راستہ جو ہے وہ جمہوریت کی بقا کا نہیں ہے وہ جمہوریت کو ایک ایسے سلو برنر پر رکھنے کا نام ہے جس میں آخر میں جمہوریت کی ایک طرح سے عوام لیکن عوام کا اعتماد اگر اوٹ جائے نا تو اگر مارشللہ ہے یا نہیں ہے وہ ملک میں ایک طرح سے عوام اگر آپ کی جمہوریت کے ساتھ نہیں کھڑے آپ کیوں چور دروازوں سے آتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو یا جو ڈیموکریسی کی بات جو بلاول صاحب کرتے تھے جب ان کی والدہ محترمہ شہید ہوئیں بلاول صاحب نے خود ہی بات کی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے تو کیا یہ انتقام ہے وہ عوام سے لے رہے ہیں جس طریقے سے وہ آئے ہیں لیکن اس میں اس میں صدر عاصف علی زرداری صاحب نے بلاول کی بات کے بعد جب بسپیچ کی جواب بات اٹھا رہے ہیں نا اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہ کبھی ویڈراؤ کرنا پڑتا ہے کبھی آگے مووون کرنا پڑتا ہے کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے حالات و بات کیا کوئی دیکھتے ہوئے پیپس پارٹی کی چالیس سالہ جدوجہد کی انہوں نے مثال دی کہ ہم بھی کبھی ویڈراؤ کرتے ہیں اپنے موقع سے سسٹم میں رہتے ہیں نظام کا حصہ بنتے ہیں آپ اس میں بات کرتے ہیں پھر مووون کرتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی جگہ پہ اڑے رہیں اور اس میں انہوں نے کہا کہ عوام پیچھتی ہے عوام کا نقصان ہوتا ہے ان کی منطق یہ تھی دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں جامی صاحب کہ جب سب کچھ ہو جائے تو پھر آپ پیچھے مڑھ کے دیکھتے ہیں آپ عقل والی اور حکمت والی باتیں کرنا بڑی آسان ہوتا ہے لیکن آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں میں آج جب تاریخ پر نظر پیچھے مڑھ کے ڈالوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جمہوریت بحال ہوئی محترمہ کے واپس آنے کے بعد اور زیاد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے بڑی جمہوریت کی پہلی بہت بڑی غلطی مجھ سے پوچھے تو وہ وہ تھی جب محترمہ نے بیٹ فورٹ پہ گئیں اور انہیں سابزادہ عقوب خان کو اپنا وزیر خارجہ مانا ان کو کہنا چاہیئے تھا کہ میں اپنی ٹیم لے کے آنگی نہیں ہے تو اپوزیشن میں بیٹھوں گی یہ غلطیاں سب نے کی ہیں یہ محترمہ نے سب سے پہلی کی اس کے بعد نیا صاحب نے جب کہا کہ میں ڈیکٹیشن نہیں لوں گا کیوں نہیں پھر ڈیکٹیشن اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم مڑ کے دیکھیں تو شاید علی محمد خان صاحب ویسے آنیسلی آنیسلی ویسے آپ کے دور میں بھی تو ایسی غلطیاں ہوئی تھی اسی طرح آرہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم وہی صورتحال جو دوہزار اٹھارہ میں تھی کہ ہمارے پاس ہماری دو تہائی اکثریت یا ہماری برپور منڈیٹ کو ایک طرف کر کے منپلیشن ہوئی اور اس کو کم کیا گیا آج میں برملا یہ کہہ رہا ہوں کم کیا گیا میں سمجھتا ہوں آج اگر وہی سیچویشن ریپیٹ ہو تو شاید ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اپوزیشن میں پھر بیٹھنا وہ پسند فرمائیں بجائے اس کے ایک اس طرح کی حکومت بنائیں جس میں پھر آپ روز بلاک میل ہوں یہ سیاسی جماعتیں سیکھ جائیں دیکھیں ہر آدمی کا اپنا رول ہے جو کانسٹیوشن رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہماری پولیس کا فوج کا ایفورس کا نیوی کا جب تک وہ کانسٹیوشن رول کے اندر ہوتے ہیں ہمارے سرکت آج ہوتے ہیں دیکھیں جب لائنگ کروس ہوتی ہے وہاں سے پھر اختلافات شروع ہوتے ہیں یہ ایک عجب علمیہ نہیں ہے ویسے بات آپ قصولی طور پر ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ ایک عجب علمیہ نہیں ہے کہ جب کوئی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو یہ باتیں بھول جاتی ہیں اپوزیشن میں آتی ہیں چاہے آپ ہوں چاہے نوازشیف صاحب ہوں انہیں بھی ووٹ کو عزت دینے کے نام یاد آ جاتا ہے آپ کو بھی یہ باتیں یاد آ جاتی ہیں لیکن جب گیم بن جاتی ہے جب گیم بن جاتی ہے بات بن جاتی ہے پھر سب قومی مفاد کے ساتھ بہ جاتے ہیں یہی تو علمیہ ہے کہ کوئی سبق نہیں سیکھ رہا نہ سیاسی فورسس نہ اسٹیابیشمنٹ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور ہماری کشتی کا نام ہے پاکستان اگر پاکستان رائز کرے گا تو سیاسی قوتیں بھی رائز کریں گی اسٹیابیشمنٹ بھی مضبوط ہوگی کس کی اسٹیابیشمنٹ ہے کوئی اندوستان کی تو نہیں ہے ہماری اپنی لیکن جہاں لائنز کروس ہوتی ہیں دیکھیں جب ایک سیاستدان کی ایک پوزیشن ہے وہ عوامی ریڈر ہے جب وہ کروس ہوتی ہے وہاں پھر ایمبیلنس ہوتا ہے کانسٹیوشل ایمپیریٹی کی بجائے ایمپیریٹی کی طرح بجاتے ہیں معاملات خراب ہوتے ہیں یہاں آپ کی بات ایک سو پرسنٹ جامی صاحب نہیں ایک ہزار پرسنٹ صحیح ہے کہ یہ باتیں سب کو پوزیشن میں یاد آتی ہیں ہماری تو پہلی بار اس طرح کی پوزیشن ہے انشاءاللہ جب ہم حکومت میں آئیں گے ہمیں یہ باتیں یاد ہوں گی لیکن یہاں یہ شیر بہت ہی سب پر مضبوط دلالت کرتا ہے کہ ہر شخص باوصول ہر شخص بازمیر ہر شخص باوصول ہر شخص بازمیر اپنی ذات تک ذاتی مفاد تک آپ یہ جو آپ کا چھے جماعتوں کے اتحاد ہے یہ ویدوٹ عمران خان صاحب ہے اچرزی صاحب اس کے صدر ہیں اس کا اصل حدف کیا ہے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس اتحاد سے صرف جلسے جلوس کریں گے یا کچھ اور برپا کرنے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے جماعت کے میرا میری جماعت کا مجھے جو سمجھ آتی ہے ہمارا تو پہلا حدف عمران خان صاحب کی رہائی اسیران کی رہائی اور ہمارے منڈیٹ کی واپسی ہے یہ منڈیٹ پر ڈاکہ پاکستان کے آئین پر ڈاکہ تھا اگر اس میں منڈیٹ کی واپسی نہیں ہوتی اور خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی تو ایسے جلسے جلوس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سٹارٹ اچھا ہو گیا ہے پشین سے ابھی آگے بڑھے گا میری اپنی ذاتی ایک سیاسی کارکن کے طور پر رائی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے جو میکسیمم فائدہ تھا اس فائدے کی پیک آٹھ آٹھ فروری تھی اس کے بعد ایک ایک دن جو خان صاحب کو اندر رکھا جا رہا ہے یہ نقصان ہے ان تمام لوگوں کیلئے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح اپنی پولیٹیکل سویسائیڈ دن بہ دن کرتے جا رہے ہیں ایک ایک دن عمران خان صاحب کو اندر رکھ کے نقصان ہمارا صرف یہ ہے کہ خان صاحب اندر ہیں باقی تو سیاسی طور پر نقصان اور تبایی ان لوگوں کی ہے نہیں یہ تو عوام کے لئے تو واضح کرے نا کہ خان صاحب اگر آپ جیل میں ہیں تو ایک ایک دن اندر ان کا کیسے نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو نظام کو کیسے نقصان پہنچا رہا ہے وہ تو مطمئن ہوں گے اس بات کیونکہ سب سے بڑا حریف جو ہے وہ باہر نہیں ہے سڑکوں پر نہیں ہے جلسے کی خیادت نہیں کر پا رہا نہیں یہ سب سے بڑا نقصان تو سیاسی طور پر ان کے لیے ہے کہ اس وقت سیاسی طور پر مردہ ہو چکے ہیں سیاسی طور پر مردہ ہو چکے ہیں ایک بڑا جلسہ تک تو وہ کر نہیں سکتے ایک سیٹ تو وہ جیت نہیں سکتے لیکن عمران خان صاحب کا نقصان ہے اس لحاظ سے کہ ان کو اندر رکھا جا رہا ہے لیکن میں اس کو میری اتنی کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہوگی لیکن جتنی مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے ملک کا نقصان ہے اس وقت ملک کا ایک لیڈر ہے جو پشتون کو پنجابی اردو سپیکنگ کو سندھی اور مہاجر کو اور سب کوئی جس سے ملا سکتا ہے جس کی سیاست پہ کوئی سندھی پشتون یا پنجابی یا اردو سپیکنگ رنگ غالب نہیں ہے وہ ایک آدمی سو پورے ملک کو ایک کر سکتا ہے اس کو اندر رکھ کے آپ پاکستان کو اتنسٹی کے ایک بہت بڑے عذاب میں پہم کریں آپ نے ابھی فرمایا کہ اس اتحاد کا اس تحریک کا مقصد ہے سیاسی اسیران قیدیوں کی رہائی اور منڈٹ کی واپسی لیکن جو رہائی کے لیے تجبیز آپ کے اس اتحاد کے سربراہ جناب اچھا جیسا پیش کر رہے ہیں وہ بڑی عجب لگی ہے کہ اسمبلی سے تحریک ایسی پاس کروائی جائے اسمبلی سے تحریک ایسے ایسے پاس ہوگی جبکہ آپ کی مجورٹی نہیں ہے why would this assembly let it happen نہیں ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ایک رائیز کا اظہار کیا ہے باقی اس کو کور کمیٹی میں ابھی چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا میں نے تو آپ کو پارٹی کی اپنی تحریک انصاف کے ورکر کا ذہن کی ارکاسی کی ہے کہ ہمیں ہمارے ورکر کو ہمارا لیڈر بار چاہیے اس قوم کو اس قوم کا لیڈر بار چاہیے اور میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میری تو توقع تھی کہ چھوٹی عید پہ لیکن مجھے انشاءاللہ یقین ہے مجھے غالد بمان ہے کہ بڑی عید سے پہلے انشاءاللہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ کی کرم سے خان صاحب باہر آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن اس ملک کے لیے ایک عید کا دینا ہوگا خوشی کا دن ہوگا جب خان صاحب باہر آئیں گے اور اس قوم کو دوبارہ لیڈ کریں گے خود انشاءاللہ یہ آپ کو امید کسی معاملہ فہمی کی وجہ سے ہو رہی ہے کسی اطلاع کی وجہ سے ہو رہی ہے یا آپ کا ایک بحیثیت کارکون اپنے لیڈر پہ ایمان ہے تو اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں دونوں بات ہیں دیکھیں ایک تو ان سے یقین ہے دوسرا میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں سارے کیسز میں میں جا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اگر سیاسی کارکون سیاسی محول ایسا ہے کہ اب ایک دن بھی وہ ان کو اندر رکھنے کے مطامل نہیں ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ کون اتنا کوئی مقوت الحواس ہے جو خان صاحب کو اندر رکھ کے ہر روز اپنی سیاست کو ختم کر رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کے کیسز ہیں کیسز میں بالکل دم نہیں ہے جس طرح ان کی عدد کیس میں رہائی اپنا بیل ہوئی ہے اور سزا محتل ہوئی ہے اسی طرح ان کا جو توشہ خانے کا کیس ہے توشہ خانے کے کیس میں ایک کمنٹ صاحب کا اندازہ ہو جانے چاہیے جب محترم جک صاحب نے یعنیٰ تک کہہ دیا کہ ہاتھی تو نکلا ہے اب دم جی جو ہے وہ آپ نکالیں اس میں مطلب ہے کہ کیس میں کچھ ہے ہی نہیں تو اگر مین جو کیس عمران خان صاحب پہ آپ نے بنایا ہے آپ نے توشہ خانے کا اس کا سائیفر کا بنایا ہے اگر سائیفر میں دم نہیں ہے تو لیگلی آپ اب ان کو اندر نہیں رکھ سک رہے سیاسی طور پر اب افورڈ نہیں کر سک رہے اور جو عوام کا موڈ ہے دیکھیں عوام کا موڈ اب اس کیا بلکل برداشت نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کو ایک دن بھی آپ اندر رکھیں اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں سب کو ایک جگہ رکھیں تو لگی رہا ہے کہ انشاءاللہ حال عزیز خان صاحب قریشی صاحب پروید علائی صاحب اور دیکھیں یہ جب باہر نکلتے ہیں تو پھر یہ بلاول صاحب کی بات ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں نیشنل ریکنسیڈیشن یا کچھ جب لیڈران باہر آئیں گے اس کے بعد بات آگے بڑھیں گے آپ یعنی ان کی دعوت کو مشروط کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو محسا کے مفامت کی بات ہو سکتی ہے ورنہ نہیں آپ نے بڑے لیڈر سے بات کرنی ہے جو ملک کا ساتھ سے بڑا لیڈر ہے اب بیریسٹر گوھر ہیں وہ تو عرضی طور کے چیئرمن کی کرسی پہ ہیں یا عمر ایوب صاحب اچھا کام کرنا ہے انہیں کہ پوزیشن لیڈر ہیں لیکن لیڈر تو خان صاحب اگر خان صاحب بند رہے ہیں تو آپ نے دیواروں سے بات کرنی ہے آپ نے خلائی مخلوق سے کس سے آپ نے بات کرنی ہے آپ نے بات کرنی ہے تو ملک کے بڑے لیڈر سے کرنی ہے وہ باہر نکلے مینڈیٹ کی واپسی کا کوئی بات ہو اس وقت دیکھیں پنجاب کی جی صورت حال ہے ویسے علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب ویسے آپ کی جماعت تو بات ہی خلائی مخلوق سے کرنا چاہتی ہے سیاستانوں کے تو وجود ہی نہیں مانتی ہے آپ کی جماعت کرپٹ کہتی ہے انہیں چور کہتی ہے یہ بھی تو تلخ حقیقت ہے دیکھیں جامی صاحب خان صاحب خان صاحب نے جو ابھی حالی میں بڑا سخت انٹرویو ان کے جو سٹیٹمنٹس بار جی جی اس میں کیا انہوں نے کوئی شرط لگائی ہے کہ میں اس سے بات کروں اس سے نہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں سب سے بات کے نئے کے لئے تیار ہوں ماضی میں بھی کی ہے اب یہ کوئی آپ نہ کریں بات آپ رکھ لیں عمران خان کو اندر رکھ لیں اگر برداشت کر سکتے ہیں چلا رہی پھر حکومت آپ کی سیچویشن ایسی ہے دیکھیں تین سور اوپے کے قریب تو آپ کا لٹر پہنچ گیا ہے کیسے گزرئے لوگ غریب پیس رہا بھی تو کسان کا کسان کا برا حال ہونے جا رہا ہے جو گندم کی صورتحال ہے جو ریٹ رکھا گیا ہے اگر آپ دیں اس وقت صورتحال یہ جامی صاحب اگر آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں آپ کسی ایک 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 اگر آپ پولیس میں ہیں آپ جیڈیشری میں ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کی کسی ادارے میں ہیں یا آپ اچھے بزنسمن ہیں یا آپ کگڑے وکیر ہیں ڈاکٹر ہیں پھر تو ایک طرح سے تھوڑے بہت آپ سیف ہیں لیکن اگر آپ عام آدمی ہیں یقین کریں یہ مہنگائی لوگوں کے آگے جینے کی ایک کمنہ آنکھوں کے خواب چھیندری ہے لوگ ایک ایک دن کر کے دیر لونگ دی بائی دی یہ بتائیے دو معاملہ جو آپ کے آپ سی جماعت سے جڑے ان پر آپ کی ٹائم چاہیے کیونکہ وقت بھی کام ہے یہ حضرت مولانا سے اصد کیسر صاحب اور غالباً آپ بھی انگیج رہے مولانا کیوں نہیں آپ کی تحریک کیسا بنے آپ انہیں قائل کرنے میں ناکام رہے یا مولانا کو اپنی تحریک جاری کرنا چاہ رہے ہیں میں تو انگیج نہیں رہا پہلے تو اس کی وضاعت ہو میں صرف ایک دعا پہ گیا تھا اس کے بعد اصد قیصر صاحب ان کے ساتھ انگیج رہے فضل رمان صاحب کوئی دھاندلی کی شکایت ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے بدحضمی کی شکایت ہے کوئی کہتا ہے مجھے فلانا مجھے رات کو نین نہیں آتی تو جس طرح ہمیں شکایت ہے دھاندلی کی تو مولانا صاحب کو بھی ہے لیکن اچمبے کی بات یہ کہ مولانا صاحب کو ان سیڈوں کے شکایت ہے جو ہم چیتے ہیں اب ہمارے لئے دھاندلی کس نے کی ہے ہمارے لئے دھاندلی کس نے کی ہے بھائی میرے جیسا بندہ جو ہے جیلے کارک کے نکلا پندرہ دن میں نے کمپین کی ہے آپ پوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب تو ایک دن کمپین نہیں کر سکے ہمارے لیڈر ہیں عاطف خان مردان کے وہ نہیں کر سکے سوابی سے شہرام ترقہ ہی نہیں کر سکے اپنا پنجاب سے آپ کی مجارٹی لیڈرشپ تو ایک دن مطلب ہے اتنا ریزلٹ لینے نہیں جا سکے ان کے لوگوں نے مولانا پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کی ہے ان کو ہروایا ہے وہاں سے اس لیے وہ آپ کے ساتھ ملین رہے ہیں ورنہ شکایت ان کی بھی درست ہے اگر ہم ان حالات میں بھی دھاندلی کروا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو بھی ہم سے ڈرنا چاہیے ہم پھر بڑے خطرناک لوگ ہیں تو مولانا پھر آپ کی تحریک کا حصہ نہیں بن رہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہمیشہ آپ آپ اپشن کھلے رکھتے ہیں ایک ویسے فائدہ ہوا ہے یہ جتنی تھوڑی بہت انگیجمنٹ قسم کا نام سننا انشاءاللہ نہیں پڑے گا کبھی نہیں پڑے گا اور دوسرا ہمیں بالاخر ہمیں بالاخر مسلمان تسلیم کرنی ہے گیا یہودی جنٹوں کو مسلمان تسلیم کرنی ہے گیا کل تو شیرف ذل مروت نے نعرے رکھوائے وہ جن نعروں کا ذکر کر رہے تھے دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ وہی نعرہ لگتا تھا تو آپ کی قیادت آپ کے کارکن ایسے جھوم اٹھتے تھے کیا سیاست ہے کیا رنگیں سیاست کے کہ آج انہی کی حرمت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں دعات دیجئے نا مولانا کو بھی تو آپ ہمیں بھی دعات دیجئے نا کہ ایک دو ملاقاتوں میں اپنے آپ کو مسلمان تسلیم کروا لیا مبارکو آپ آپ تائرہ اسلام میں داخل ہو گئے آپ کو مبارکو لیکن سیاست میں ایک دوسرے کو غیر مسلم نہیں کہنا چاہیے مولانا دشمن نہیں کہنا چاہیے پتہ نہیں یہ چیزے ہم کب سیکھیں گے آپ کیسے کسی مسلمان کو یہودی ایجنٹ کہہ سکتے ہیں اور وہ بھی اس آدمی کو جو سہونیوں یہودیوں کی کچھار میں گھس کے سیڑا جا کے نیچڈ نیشن علی محمد صاحب علی محمد صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے سی ایم نے جناب خان صاحب کو خلقی پھلکی ڈھیل یا ڈھیل کی کوئی کہانی سنائی جس پہ وہ بڑے نالہ ہوئے اور پھر ان کا بیان سامنے آیا جو ڈھیلہ سے آیا تھا مجھے علم نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اگر مجھے علم ہوگا بھی تو میں ان لوگوں میں زمین ہوں جو پارٹی کی باتیں بہت پرنٹ پہ کرتے ہیں لیکن مجھے واقعی علم نہیں ہے اتنا تو سیکھ لیا ہے نا پچھلے دس بارہ سالوں میں کہ کبھی بھی پارٹی کی انٹرنل ڈسکیشن میڈیا پہ ہم نہیں کرتے لیکن واقعی اس کا مجھے نہیں علم چلیے بہت بہت شکریہ جناب علی محمد خان صاحب تھے پاکستان طریقہ ان صاحب کسی نراحنما اپوزشن اتحاد کی تحریک پہ بات کر رہے تھے بلاول صاحب کی جو پیشکش ہے مساکر مفاہمت کی اس کی بات کر رہے تھے اور جو ان کی اپروچ ہے ٹوورز دا فیوچر کیسے وہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اس تحریک کو اس کی بھی انہوں نے بات کی اہم بات انہوں نے یہ کی کہ جب تک لیڈر باہر نہیں ہوگا تب تک مساکر مفاہمت یا کسی بھی معاملے پر بات چیت کیسے ہو دیواروں سے بات ہم کریں گے ایران اسرائیل جنگ بڑی اہم ہو چکی خطے کی توجہ اس جنگ کے اوپر ایران کے حملے کے اوپر پوری دنیا الیٹ پہ ہے تمام دنیا کے سربراہان جو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں پاکستان کہاں کھڑا ہے کیا پوزیشن ہے کیا ایران نے اس حملے سے ادھاب پورے کر لیے اسرائیل کی جوابی کارروے کیا ہوگی بریک کے بعد اس موضوع پر تفصیل سے بات ہوگی تین سو سے زائد ڈرونز پیلیسٹک میں زائل کروز میں زائل یہ فائر کیا ایران نے مختلف سمتوں سے اسرائیل کی اوپر نیول بیس کو بھی نشانہ بنایا مختلف علاقوں کو بھی نشانہ بنایا ایرانی جو حکومت ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ پچاس فیصے سے زائد اہداف انہوں نے اس حملے میں پورے کیا ان تنصیبات کو ٹارگٹ کر کے کامیابی سے اسرائیلین جو منسٹریز ہیں اسرائیلین جو میڈیا وہ کلیم کرتا ہے کہ 99% جو یہ میزائل یا ڈرونز فائر ہوئے ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ان کو نکارہ بنایا گیا انٹرسپٹ کیا گیا کیونکہ اسرائیل کا جو اے ڈیفنس سسٹم ہے اس کے بڑے چرچیں چاہے وہ آئرن ڈروم کی لیئر ہو جو انتہائی شورٹ رینچ چار سے ستر کلومیٹر تک کو مینج کرتی ہے یا ڈیویڈز سلنگ ہو جو چالی سے تین سو کلومیٹر تک کی میزائلز کو انٹرسپٹ کرتی ہے اور تیسرہ ان کا سسٹم ایرو سسٹم کہلاتا ہے جو چوبیس سو کلومیٹر تک اس کی رینچ جاتی ہے وہ انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے خاص بات یہ ہے کہ امریکہ برطانیہ اور اردن ان تین ممالک نے بھی ایرانین مزائلز کو روکا انٹرسپٹ کیا فضا میں انہیں نقارہ بنایا اور وہ افیشلی اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اسرائیل کا جواب کیا ہوگا کیا خطہ تیسری عالمی جنگ میں جا رہا ہے کیا غزہ کے مدے سے توجہ ہٹی ہے کیا اس معاملے کو لے کر کہ ایران مزید تنہائی کا شکار ہوگا اور اس سے مجموعی طور پر مسلم امروان کتنی متاثر ہوگی یہ کتنا اس سے فائدہ ملے گا یہ ہے وہ موضوع جس پہ ہم نے بات کرنے کے لیے آج زہمت دے رکھی ہے دو انتہائی نامبر اور سینئر تذیعہ نگار جو دفاعی امور پر بالخصوص دسترس سکتے ہیں جناب امتیاز گل صاحب جناب منصور جعفر صاحب سینئر صحافی بھی ہیں تذیعہ نگار بھی ہیں عرب میڈیا سے وابستہ رہے ہیں میڈلیس کی صورتحال پر بالخصوص منصور صاحب طویل عرصے سے لکھ رہے ہیں اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی میں منصور صاحب آپ سے گفتو آغاز کرتا ہوں یہ اطلاع دے کر امریکہ کو پیش کی پھر یہ حملہ کیا گیا اور ساتھ کہا گیا کہ ہمارا مشن مکمل ہو گیا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آسکی کس حد تک اران اپنے اس حملے میں کامیاب ہوا ہے لیکن جی جتنے بڑے ایک ویل کوارڈینیٹڈ اٹیک کیا گیا ہے اس کی کامیابی یا ناکامی کا دعویٰ تو وہ مختلف حلقوں سے کیا جا رہا ہے لیکن اران کے پیش نظر مقاصد تھے وہ بنیادی طور پر اپنی علاقے میں ڈیٹرنس جو ہے اس کو انفورس کرنا چاہ رہا تھا اور خاص طور پر اس پورے کانفلیکٹ جو اس وقت چل رہا ہے میڈل ایس میں خاص طور پر غزہ کے حوالے سے اس چیز کو ایک طریقے سے وہ سپورٹ فرام کرنا چاہ رہا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک جیسے کہنا چلے ویل تھارٹ اوٹ پلان جو ہے کیونکہ یکم اپریل کو ان کی دمشق میں جو ہوا تھا اس کو دیکھ کیا گیا اور انہوں نے بڑا ہوم بک کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو ٹارگٹس ہیں جو سپیسیفیکلی ملٹری ٹارگٹسے ان کو انگیج کیا اور اسی پر اور خاص طور پر ان کی توجہ اس اے بیس تھی جو نگیر ڈیزرٹ کے اندر تھی اسے جس نے وہاں پہ اٹیک کیا دمشق میں ان کے کانسل خانے کو تو اسی طریقے سے ان کے حداف تھے لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں جتنے بڑے پیمانے پہ ایران کی ایکٹیوٹی ہوئی بڑے پیمانے پہ انٹرسپشن کا بھی سامنا رہا ہے اور اس میں اپنے اور پرائے سب ہی میں تو یہ کہوں گا کہ اس جنگ میں اگر ہم اسرائیل کو ایک پروکسی خیال کر لیں امریکہ کی تو شاید غلط نہ ہوگا کہ امریکہ نے خود دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اتنے انٹرسپ کیے ہیں ہمارے جو بوم ہے اس نے اپنے طور پر اس کا خراج لے رہا ہے اور اسی طریقے سے خود جارڈن جو ہے جو اپنے آپ کو ہاشمیٹ قبلک کہتا ہے عرب رفیر کہتا ہے اور اپنے آپ کو کسٹوٹین کہتا ہے مسجد اقصہ کا اور مجودہ شاہ ہے ان کا نام اپنے دادہ کے نام پر رکھا گیا ہے جن کو مسجد اقصہ کی سیڑھیوں پر یہودیوں نے قتل کر دیا تھا انہوں نے فلسطین کے جو ایران نے جو اٹیک کیا تھا اس کو سبوتاج کرتے انڈائریکٹلی فلسطینی کی پیٹ میں چھوڑا گھنپا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو ایڈ ڈراؤپنگ انداد کی شکل میں کرتے رہے ہیں وہ دنیا کی آنکھوں میں بھول جھوک لیے ہیں اصل کردار ان کا یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو اس خطے میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ ان کے جو دیفنس پیکٹ ہیں ان کے سر پر جو ہے ان کے زور پر ان کے بھل پر جو ہے وہ اپنے سروں پر بادشاہت کے تاج صدای رکھنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس پورے امام جیسے کہنا چاہیے برابی سب کا کمہتا ہے امتیاز گل صاحب آپ بھی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں ایک عرصے سے آپ بھی دفاعی معاملات میڈلیس ہو یا دنیا بھر کے کانفرکٹ ڈریون ایریاز ہوں آپ لکھ بھی رہے ہیں بول بھی رہے ہیں آپ کی دسترس بھی ہے یہ ایران نے حملے سے کیا حاصل کیا ہے اور جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ جواب بھی دے گا وقت اور جگہ کا تعاین بھی کرے گا کیا اس سے کہیں غازہ کا جو ایشو تھا اس سے توجہ تو نہیں ایرانی قیادت کوئی بے وکوف نہیں ہے انہیں اپنی لیمیٹیشنز کا اپنی میدودیت کا بہت بخوبی احساس ہے جس دن اگر انہوں نے کوئی صحیح حملہ اگر کر دیا تو اس میں پھر امریکہ بھی براہ راست شامل ہوگا اور پھر میرا خیال ہے ایران کے لیے جان بچانا مشکل ہوگا کم از کم حملوں کی حد تک دوسری بات اس کو ہمیں جذباتی انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے بنیادی طور پہ یہ امریکہ ایران اسرائیل حملہ حملہ کھیل رہے ہیں بظاہر یہ لگتا ہے یعنی پیش کی اطلاع امریکہ کو دے دی گئی تھی کہ ہم کسی وقت حملہ کر سکتے ہیں تیسری بات ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوائی فاصلہ تقریباً اٹھارہ سو کلومیٹر ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کون سے ان کے سٹریٹیجک دفاعی منصوبہ ساز ہیں جنہوں نے مناسب سنجد کے ڈرون کے ذریعے وہ حملہ کریں گے اسرائیل کے اہداف پہ ڈرون بہت ہی سسترفتاری سے اور لو پرواز کرنے والا نیچی پرواز کرنے والا ایک معمولی سے چھوٹا سا تیارہ ہوتا ہے وہ اگر ایک بندوق سے بھی ایک کلاشنکوف سے بھی وہ نیچے گرائے جا سکتا ہے تو یہ کیسا حملہ تھا کہ جس میں محض ایک کوئی بچی ہے اسرائیل کی یہ سات سال کی یہ جنوبی علاقے میں جی بلکل تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایک فیس سیونگ ہے ایران کے لیے اپنے ہاں انہوں نے بڑے شادیانیں بجا دیئے کہ ہم نے جواب دے دیا ہے لیکن جواب تو اس طرح ہوگا جس طرح شام میں ایرانی کونسل خانے پہ حملہ ہوا جس طرح براہ راست اس کو ٹارگٹ کیا گیا تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کوئی ان کا ارادہ تھا کہ کسی ایسے بڑے حدف کو ہٹ کیا جائے جس سے واقعی اسرائیل ہل جائے تو بیسیت مجموعی یہ کہ ایران کو ایک فیس سیونگ دے دی گئی ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ نہیں ہونا ہم سب کو بڑے سکون سے دیکھنا چاہیے کہ کوئیت ہو عراق ہو یا اردن ہو یہ تمام مالک عملاً اس وقت امریکہ کے دست نگر ہیں اردن میں امریکہ کے اڈے ہیں یہ اردن نے نہیں گرائے ڈرونز بلکہ خود امریکی جو وہاں پہ ٹیکنیکل ماہرین موجود ہیں یہ ان کی کارستانی ہے تو لہٰذا یہ سارا علاقہ عملاً اس وقت امریکہ کی گرفت میں ہیں ایران نے اپنا جو کرنا تھا کر لیا اس سے زیادہ ہمیں پردام میں منصور صاحب سے بات کرنا چاہوں لیکن جو آپ نے ابھی ڈرون کی اہمیت بتائی یا اس کی جو رینج ہے وہ بتائی لیکن وہ دعویٰ کریں کچھ بلیسٹک میزائل بھی انہوں نے فائر کی ہیں مورڈن ہنڈرڈ وہ کیا بلائے ہیں اور کیا انہیں بھی اتنی جلدی گرائے جا سکتا ہے اور کیا وہ حدہ پہ پہنچے ہوں گے دیکھیں اگر اکثر انہوں نے گراہ بھی لیا ہے یعنی یہ سو پسد ایکیوریسی آئرن ڈوم جو دفاعی نظام ہے اس کی نہیں ہو سکتی موجودہ حالات جہاں پہ ایک وقت میں اگر درجنوں میزائل یا پروجیکٹ آرہے ہوں تو اس کو بے شک اس کے خلاف درجنوں میزائل بھی داغ دیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک ہٹ ہو تو اگر باقی دو چار وہاں سے بچ کے چلے گئے تو کچھ تو وہاں ہونا چاہیے تھا میرا خیال ہے سہرام ہے انہوں نے مار دیا ایسا ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ سہرام ہے کہ نہیں تاکہ اس سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو منصور صاحب یہ جو امریکہ کی سٹیٹمنٹ ہے یعنی پہلے تو وہ دفاع کر رہے ہیں ان کے بیری بیڑے بھی آن پہنچے دعویٰ بھی کر رہے ہیں انہوں نے میزائل مار گر آئے ایران کے لیکن ساتھ ہی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر تو پھر اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا یہ سٹیٹمنٹ سے مطلب کیا اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ کام نہ کریں دیکھیں جی امریکہ جو ہے وہ اس پورے میڈلیس کے تنازے میں ایک ڈبل سٹینڈر جو ہے وہ روزے اول سے اس کا خاصہ رہا ہے تاسور پہ سغازہ جب آپ دیکھیں ایک طرف جب نیکن یاہو جو ہے وہ ان کی ڈیفائنڈ ریڈ لین جو کرتے دکھائی دیتے ہیں تو جو بائیڈن صاحب جو ہے اپنی انتخابی مہم میں جان ڈالنے کے لیے بڑے انسانی حقوق کا رونر ہوتے ہیں اور انہیں یہاں پہ بھوکا ننگ بھی نظر آتی ہے اور وہ ایر ڈروپنگ کے بھی ڈراما رچاتے ہیں لیکن اندر کھاتے جتنی بھی ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں چاہے وہ ان کے وزیر دفاع کو اکیلا کر کے اپنے پاس واشنگٹن میں بھلا کے ان کو ایک اور دیتے ہیں اور مارے آپ زوانوں کو ہم آپ کے ساتھ ہیں اسی طریقے سے آئے روز جو ان کی طرف سے یعنی کانگرس کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنی ملٹری ایڈ کو جس انداز سے انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے یہ ایک دوسری کہانی بتاتا ہے اور اب جس انداز سے انہوں نے اسرائیل کو پھر سے لحاظ سے وارننگ دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ کوئی ریکمسائل نہیں ہوتی ہیں ان کی جو ڈیفائنڈ پولیس وہ خطے کی نوالے سے ازر میں شرمت ہے تو اس خطے کو امن کا گیوارہ کبھی نہیں بننے دیں گے وہ اپنی آؤٹ پورس کے ذریعے اس خطے کو ہمیشہ سے بد دمانی کا شکار نہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے ہی پرپوز چاہے وہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہو اس کے تحرے جتنے بھی امن ماہدات پلسطینیوں کے ساتھ ان کی منزل کھوٹی کرنے کیے گئے ان کو کسی مرحلے پہ بھی امریکہ نے بروک ہوتے ہوئے بھی لٹل اگر فلسطینی صدر محمود عباس اقوام متحدہ میں پوڈیم پہ خطاب پرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے بیٹھے اسرائیلی وفق جو ہے وہ وارک آؤٹ کر جاتا ہے تو ایسے میں آپ کس دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں کہ جب آپ دوسری ریاست یا اس کو نمائندے کو تطلیم کنے سے امکاری ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی بنیادی طور پر دوغنی پالیسی ہے اس کا شاہر بلکو امتیاز گل صاحب یہ جزیرہ کو میں دیکھ رہا تھا کیونکہ انہوں ایکسلوسیف کوریج کی ہے اس سارے کونفریکٹ کی بھی اور ایران کے جو حملہ ہوا اس کی بھی کچھ مبسرین کو کوٹ کر سرخی نکار رہے تھے کہ ایران سیفٹ فیس بٹ مور سینکشنز آر ایکسپیکٹڈ ایران ایو کی اور ایو ایسے کی جانب سے وہ اس کی ایکپیشن کوئی کر رہے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کو مزید سفر کرنا پڑ سکتا ہے دیکھیں اجمل یہیں بہت زیادہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس میں کوئی مزید پابندیوں سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑے گا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ ایران کافیت تک خود کفیل ملک ہے اس سے کچھ عرصے پہلے تک بھارت بھی تیل خریدتا رہا ہے چین اس سے تیل خریدتا ہے دونوں ملکوں نے وہاں سرمیکاری بھی کی ہوئی ہے اس کی اپنی کافی سری انڈسٹری بھی ہے یعنی وہ خالی پیٹ خالی جیب بڑھ نہیں مارتا انہوں نے ٹیکنولوجیکل خاص طور پر جو دفاعی نظام ہے اس میں کافی انویسمنٹ کی ہے جس کی وجہ سے وہ تمام تر پابندیوں کے باوجود انہوں نے سربائی کیا ہے البتہ ان کو یہ بھی آئیڈیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست ٹکر نہیں لے سکتے ہیں بچ بچ آکے چلتے ہیں انہوں نے بڑے طریقے سے دنیا بھر کے ساتھ بارٹر ٹریٹ کے ذریعے سردی تاروبار تجارت کے ذریعے اپنے لئے آمنی کے رستے برابر کیوئے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیسیت مجموعی ایک قوم ہے کچھ اس کے جنوبی صوبے بنتے ہیں وہاں پہ تو ٹھیک ہے گڑڑ چل رہی ہے لیکن اس کی جو کور ہے ایرانی قوم وہ ایک ہے اس پہ ایک بات جہاں پہ امریکہ کی بات آتی ہے سب وہاں پہ ایک ہو جاتے ہیں قیادت ان کی بڑی بڑی کومیٹڈ ہے دیانتدار ہے یعنی وہ آپ نہیں سنیں گے کہ کسی نے محل بنا لیے لندن میں یا بہی میں تو وہ بڑی خوددار قوم ہے اور انہوں نے جیسے بھی کیا ایک حملہ کر کے دکھا دیا جیسے بھی حملہ ہے کہ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ چھیک کس سے آگے مزید کچھ شدت آتی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی اور کیا امت مسلمہ کی جب بات کریں تو کام شہری کام مسلمان بڑا جذباتی وابستگی اپنی اس کے ساتھ رکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آلجیریا جس نے شاید ایران کے اس حملے کی حمایت کی باقی ممالک کہاں تھے بڑی محفوظ ناظرین امتیہ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ایشو کو پاکستان کی اگر پوزیشن کو دیکھا جائے ہم اگر کوئی خطے میں ایسی جنگ لگتی ہے تو اس کی حدد شدد سے محفوظ رہ پائیں گے ہم نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی وہ کس حد تک محتاط ہے کس حد تک بیلنسڈ ہے پاکستان نے تو جو بیان جاری کیا اسے میں خیال اسرائیل کا تو نام ہی نہیں لکھا گیا یعنی ہمارے اس خودداری کا یہ عالم ہے کہ ہم نے جس جو ملک خطے میں بربادی کا فساد کا سبب بنا ہوا ہے اس کا نام ہی لینا پسند نہیں کہ جس کے تحت چونتیس ہزار لوگ بشمول ساڑھے چونتہ بچے شہید ہو چکے ہیں تو پاکستان بنیادی طور پہ میں دوبارہ وہ لفظ بولوں گا کہ خالی پیٹ خالی جیب کے ساتھ پاکستان نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے میں حالی میں کانفرنس سے واپس آیا ہوں چین میں تو یقین کیجئے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس سے پہلے میں جہاں کہیں بھی کانفرنسوں میں جاتا رہا گزشتہ پندرہ برسوں سے جا رہا ہوں تو جتنے بھی دوسری اسلامی ملکوں کے لوگ تھے بڑے شوق سے آکے میرے ساتھ دسکشن کیا کرتے تھے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس مرتبہ پچیس ملکوں کے صحافیوں اور رائٹرز دانشوروں میں سے کسی ایک نے بھی پاکستان کے بارے میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا اور اس کی کیا بنیادی وجہ ہے میں تو بڑے معصومی سے یہ سوال پوچھوں گا آپ سے وہ تو آپ ڈسکس کرتے رہے اپنے پروگراموں میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جب اس ملک میں دو یونیفارم فورسز آپس میں باہم دست و گریبان ہو جائیں جو آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں تو اس میں اس ریاست کی ان ریاستی اداروں کی ساکھ بلکل زیرو ہو جاتی ہے ملک کی اس وقت ساکھ اسرائیل کا متوقع ردعمل کیا ہو سکتا کیا یہ معاملہ یہاں رکھ جائے گا یا یہ دونوں ممالک کسی بڑی جنگ کو جنم دیں گے دیکھیں جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے لیے پردر اس ایشو کو کم ایران کے ساتھ اسکیلیٹ کرنا وہ مفاد میں نہیں ہے کیونکہ غزہ کے اندر اپنا جو پلان چاکر کر چکا ہے اگر اس کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے ایران کی طرف بہت زیادہ تو وہ اس پلان کو ایگزیکیوٹ نہیں کر جائے اس وقت غزہ کے صورتحال اسرائیل بلکل جائے وہ پھس چکا ہے اسے وہاں سے بے لاؤڈ درکار ہے وہ وہاں سے سیف پیسٹ کی تلاش میں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مذاکرات کا جو ایجنڈا ہے اس کو حماس کی شرائط پر ماننے کے لئے تیار ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خاص طور پر حماس کی جو فیرس پیش کی گئی حماس ان کو ایک متبادل رہنماء کے طور پر پیش کرنا چاہتی ہے بنیادی طور پر جو محمود عباس انڈ کمپنی ہے وہ اپنی سیاسی موت تصور کرتے ہوئے اسرائیل کو اس بات پر آئے روز مجبور کر رہے ہے کہ وہ تمام فلسطینیوں کو چھوڑ دیں لیکن مربان برغوسی گنا چھوڑیں کیونکہ پوری فلسطینی قوم ان کے اگرز رہلی ہونے کیلئے تیار ہے اور وہ ایک ایسا فگر ہے جو بنیادی طور پر فتح کے ساتھ چامل تھے لیکن اس وقت ان سے ڈیفیکٹ ہو ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ فریڈوم فائٹر کے طور پر مطارف ہیں اور ان کی جتنی بڑی قید بند کی صحبت ہیں اس کی وجہ سے وہ اس وقت ایک فگر ہیں اور اسی طریقے سے جو شرائط حماس نے وہاں پر اپنی بردر اس میں رکھی ہیں وہ اسی طریقے سے جو لوگ انٹرنلی 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 شہید کر رہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے اسمائل حانیہ صاحب کے تین بیٹے اور ان کے پوتیوں کو شہید کیا ہے اب حماس یہ یقین دانی چاہتا کہ جنگ کا پیس اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد حماس کی جو قیادت ہے اس کا اسرائیل پیچھا نہیں کرے گا وہ چاہے اندرون ملک ہو بیرون ملک ہو اسی وجہ جنگ دائرہ پھیلتا ہوا دیکھ انہوں نے دنیا کے اٹھائیس ملکوں میں سفارت کھانے بند کر دیئے اور اس وقت جو سب سے مظاہرہ ہو رہا ہے پچھلے کئی ہفتوں سے وہ اردن کے اندر اسرائیلی سفارت کھانے کے سامنے ہے لیکن یہ ایک انڈیکیشن ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام ہرد کپٹل جو ہیں اس وقت اسی چیز سے خوف کھاتے ہوئے جو اسرائیل کے ساتھ سفارت پیکٹ کے اندر موجود ہے انہوں نے وہ انڈیریکٹلی دیپلمیٹک کوڈیشن کہتے تھے وہ منصور کرنے کا اعلان کر دیا تو اور اوپر سے ایران کا حملہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ رہا امتیاز گل صاحب لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ یہ ایک او آئی سی ہوا کرتی ہے پنجابی میں ہم کہتے ہیں او آئی سی وہ کہاں ہیں وہ آپ نے صحیح کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ او آئی سی کتھے گئی سی وہ وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے بیسے ہمیں بھول جائیں سارک بیکار تھی اس طرح ایسی بیکار جو بڑے ممالک ہیں وہ ایک طرف تو امریکہ کے بغل بچہ بنے دوسری طرف انہوں نے اندرونی طور پر خود کو مستاکم کرنے کا مشن شروع کیا ہوئے آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں متحدہ راب امارات کو دیکھ لیں انہوں نے اس وقت ترقیاتی سندی ترقی کا انفرسٹرکچر کی ترقی کا ایک نیا دور ان ملکوں میں شروع ہوا ہوئے یہی لیڈ کیا کرتے تھے لیکن وہ خود کو مضبوط کر رہے ہیں انہیں اسلامی امہ کے کسی بھی کاؤز سے کوئی اتنی اب دلجسپی نہیں رہی ہے میرا اپنا ایک خیال بہت شکریہ جناب امتیاز گل صاحب جناب منصور جعفر صاحب ایران اسرائیل صورتحال اور غزہ کے اوپر تفصیل سے تذجیر انہوں نے پیش کیا ایک اہم بات یہ ہے کہ بے لگام اسرائیل کو بلاخر کسی اسلامی ملک نے تو نکیل ڈالنے کی کوشش کی للکارہ اور سرزمین پہ پہنچ کے للکارہ یہ سب سے اہم بات تھی حملہ کس قدر کامیاب یا ناکام تھا لیکن ایٹ لیس اپنی قوت اپنی حمیت اپنی غیرت کا احساس ضرور دلائی ایران میں آج کے ملاقات ہوگی اگلی پروگرام میں تب تک اللہ حافظ